اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری کے حدیث نمبر اکتیس سو انتر اس کے بعد تو دوسری روایت انہوں نے بیجیے بھائی نے کہتے ہیں کہ ایک اور روایت میں آیا کہ ہمائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لکمہ جو میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرہ کے زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی بخاری حدیث نمبر چوالیس سوٹھا ہے تو ان دونوں روایت کو بیجنے کے بعد ان بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک مسکورہ حدیث میں درجہ کے یہودیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا جبکہ دوسری مسکورہ حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زہر اثر کر گیا تو کیا یہ دونوں حدیث ایک درجہ کے مقابل نہیں اگر آپ سچے رسول ہیں جو کہ بلہ شبہ ہیں تو زہر اثر کیسے کیا ایک کا جواب دیکھیں اصل میں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایات پر اعتراضات کے حوالے سے پہلے بھی یہ بات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے کہ الحمدللہ بخاری اور مسلم کی کوئی روایات ضعیف نہیں ہے اور نہ ہی بخاری اور مسلم کی روایات کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعرض ہے دو صحیح احادیث باہم ایک جوسرے سے نہیں ٹکراتی نہیں کوئی قرآن کی آیت یہ صحیح حدیث کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تکراؤ ہے بعض مرتبہ کم فہمی کہ ہم کسی حدیث کا صحیح معنی مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں بعض مرتبہ پسے منظر کا علم نہ ہونا اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روایت کی جو سند ہے اس سے ہی ہم مطلع نہیں ہوتے ہیں بخاری مسلم کے علاوہ بھی یہ مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں بداہر دو عدیثہ آپس میں ٹکراتی ہوئے نظر آتی ہیں لیکن ایک روایت سندن ضعیف ہوتی ہے دوسری صحیح ہوتی ہے بہرحال دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بخاری کی جو پہلی عدیث ہے تین ہزار ایک سو انتر جس میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بکری کی ران کے اندر زہر ملانے کی وجہ پوچھی تو یہود نے جواباً یہ بات کہی کہ ایسا ہم نے اس لئے کیا کہ اگر آپ نعوذ باللہ اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو ہمیں آپ سے آرام مل جائے گا یعنی ہماری آپ سے جان چھوڑ جائے گی نعوذ باللہ اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ دہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہچھا سکے گا اب دیکھیں مکولہ کس کا ہے یہود کا یہ حدیث نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ آپ کے الفاظ نہیں ہے یہ سمجھیں یہ کوئی قرآن کے آیت یا حدیث نہیں ہے یہ یہود کا نظریہ ہے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا یہ یہود کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کی کوئی تائید کی ہے نہیں آپ نے اس کی تقذیب کی ہے نہ تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں نہ آپ نے یہ کہا ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں صرف اتنی بات ہے کہ یہود اپنا نظریہ یہ بتا رہے ہیں کہ زہر دینے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ تھا اچھا پھر اگر یہود کی ہی بات پر دیکھا جائے تو یہود کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کا خاصہ ہے غیر بنی اسرائیل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا یہی وجہ ہے کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہودی علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بابت اپنی کتابوں میں جو پیشنگوئیاں ملتی تھیں وہ آپ میں پوری ہوتے ہوئے صاف نظر آتی تھی لیکن جب آپ سے ان حضرات سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو وہ جہاں دیگر جو باتیں اور بہانیں تراشتے تھے وہیں ساتھ وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ یہ بنی اسرائیلی نہیں ہے اس لئے ہم اس کو جو ہے بحیثت نبی نہیں مان سکتا آپ دیکھیں یہ بھی تو یہود کا ہی عقیدہ نا کہ غیر بنی اسرائیل کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو اگر ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے چون لیتا ہے من عباد ہے اپنے بندوں میں سے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونا آپ کو ہی کہے کہ قرآن کی اس آیت سے جو عقیدہ ملتا ہے یا جو یہود کا نظریہ یہ باہم آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہودی غلط بولتے ہیں قرآن میں غلط تھوڑی کا ہے اسی طریقے سے یہود بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے رہے اور ان کا یہی نظریہ تا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی قبلہ نہیں ہو سکتا حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یہ وعدے کر دیا کہ سب سے پہلا قبلہ جو ہم نے لوگوں کے لیے مقرر کیا وہ تو قابط اللہ ہے لیکن یہود تو کہہ رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک وہ بیت المقدس ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے پارے کی پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ یہودیوں کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ انقریب یہ بے وقوف یہ کہیں گے کہ جس پہلے قبلے پر تم تھے اس سے تمہیں کس نے پھیر دیا اب دیکھیں یہ تو وہ یہود کا نظریہ ہے نا کہ قبلہ وہ ہے اللہ رب العزت نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہہ کر مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا قابط اللہ کو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہود کا تو عقیدہ یہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ قبلہ مسجد حرام بنا دیا گیا ہے تو قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے یہود بھی غلط کہہ رہے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے مَا نَنْسَخْ مِن آیَاتٍ اَوْ نُنْسِوْهَا نَاتِ بِخَيْرِ مِنْهَا اَوْ مِسْلِهَا جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھولا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں عَلَمْ تَعَالَمْ اَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ کہ تیرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ تو ہر شہر پہ قدرت رکھنے حال ہے اب دیکھیں یہ سورہ بکرہ کی آیت بتاتی ہے کہ وحی کے اندر نسخ ہوتا ہے یعنی وحی میں سے کچھ باتیں منسوخ ہوتی ہیں قرآن یہ بتا رہا ہے جبکہ حافظ بن کسی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی جل نمبر ایک صبح نمبر ایک سو ایک سیٹھ پر اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے وہ نسخ کے قائل نہ تھے بعض تو کہتے تھے کہ اس میں محال عقلی لازم آتا ہے اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے یعنی نہ تو عقلی طور پر یہ ہو سکتا ہے نہ نقل میں ایسا ہو سکتا ہے اس آیت میں گو خطاب فقر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی صرف اناد و تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے حضرت مسیح کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں غور طلب باتیں کہ دیکھیں یہود وحیم نسخ کے قائل نہیں ہے لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ وحیم نسخ خوتا ہے اب کیا ہم یہاں یہ بات کہیں گے کہ یہ دو باتیں بہم تکراتی ہیں نہیں ایسا نہیں یہ بات یہ ہے یہودیوں کے جو اقائد و نظریات ہیں ان کی تصدیق و تقذیب کا میاری قرآن اور حدیث ہے تو بخاری کی جس روایت میں یعنی بخاری کے حدیث نمبر تین ازار ایک سو انتر میں یہود کا جو نظریہ بیان ہوا کہ جی اگر آپ اللہ کے جھوٹے نبی ہیں نعوذ باللہ تو اس زہر کے نتیجے میں آپ کا انتقال ہو جائے گا اور سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو اثر میں کر سکے گا تو یہ یہود کا نظریہ ہے جبکہ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہی یہود کا یہ ذکر کیا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق وہ نبیوں کو ناحق شہید کر دیا کرتے تھے تو یہود نے نبیوں کو شہید کیا آپ سمجھیں اس بات کو وہ جو شہادت کا معاملہ ہے لازمی بات ہے کسی نبی کو زہر دیا گیا نعوذ باللہ گردن کاٹ کے اس کو بیچ چوکیوں پر نیزے پر لٹکا دیا گیا تو یہ سارے کام یہود نے تو کی ہے اب اگر مثال کے طور پر یعنی کہ زہر ان پر اثر نہیں کر سکتا تو تم نے جو باطل طریقے سے نبیوں کو جو شہید کیا وہ ہو گیا تو بات ساری یہ ہے کہ حافظ ابن کسیر احمد علیہ وہ یہ بات فرماتے ہیں یعنی اسی آیت کی تفسیر میں یقتلون النبیین بغیر الحق میں کہ بعض لوگوں نے اس مزارے کے سیغے کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ یہودیوں کا یہ فعل جاری رہا جیسے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا اور زہر دینے کے پیچھے آپ کو شہید کرنے کا ان کا مقصد تھا ان کی نیت تھی حافظ ابن کسیر احمد علیہ کے کلام سے بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ جو زہر دینے کا جو طریقہ ہے یہ ان کا پہلے سے چلا رہا ہے وہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہے جبکہ پکڑے گئے تو اب اپنا گمان یہ ظاہر کر رہے ہیں اب اپنا نظریہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ جی وہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہو گئے تو یہ ظاہر آپ کو اثر نہیں کرے گا تو یہ تو ان کا کلام ہو نا اچھا دوسری حدیث کے اندر جو یہ بات ہے یہ حدیث نمبر چار آدار چار سو اٹھائیس میں کہ جو آپ نے اپنی وفات کے یعنی کہ قریب ایام میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ آج میں اس ظاہر کا اثر اپنی رگوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری رگ جان جو ہے وہ تکلیف سے کٹ رہی ہے تو میرے بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اور بلند رتباتہ کر دیا آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید البشر بنایا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر بنایا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور فضیلت عطا کری کہ اللہ رب العزت نے آخری وقت میں آپ کو شہادت کی موت عطا کی آپ کا جو انتقال ہوا وہ اس زہر کے اثر سے ہوا جو کہ خیبر کے دن جب اسی وقت ایک صحابی نے لکمہ جو اتار لیا تھا ان کا موقع پر شہادت ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ کی اس زہر کے اثر سے وہ شہادت ہوئی گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا بھی مقام سید البشر ہونے کا مقام بھی عطا کیا نبوت کا مقام بھی عطا کرا نبوت میں بھی آخری نبی ہونے کا مقام عطا کرا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے انسانیت کی ایک اور فضیلت آپ کو عطا کی اور وہ یہ کہ آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں بلکہ ایک حدیث میں یہود کا نظریہ بیان ہوا دوسری حدیث نے اس بات کے اضاحت کر دی کہ نہیں جی یہ باطل بات ہے اگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی زہر دینے کی کوشش کی جائے اور اللہ کا اگر حکم ہو تو زہر کے نتیجے میں ان کی بھی شہادت ہو سکتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے تو اللہ رب العزت سمجھن اور عمل کرنے کی توفیق دیں وَمَا عَلَيْنَا اللَّهِ الْبَلَعَةِ